موسیقی موسیقی کوشش مہربانی انگلستان قائد آزم کا اصل نام محمد علی جنا ہے قائد آزم کا مطلب ہے بڑا رہنما آپ کراچی میں پیدا ہوئے آپ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے اس لیے بہت محنف سے پڑھتے تھے کراچی میں پڑھنے کے بعد آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور وکیل بن کر واپس لوٹے آئید آزم نے ہندوستان کے مشہور شہر بمبئی میں وقالت شروع کی آپ ہمیشہ محنف سے کام کرتے رہے جلد ہی بہت بڑے وکیل بن رہے اس وقت ہندوستان پر انگلیز حکومت کر رہے تھے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ اپنے جانے کے بعد ہندو قوم کو حکومت دینا چاہتے تھے ہندو بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تھے صفحہ پلٹیے صفحہ نمبر 20 پہ آ جائیں قائد آزم نے تیسلا کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اس لیے وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں مسلمانوں کو یہ بات اچھی لگی سب مسلمانوں نے اپنے قائد کے ساتھ مل کر کوشش کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قائد آزم کی دانائی سے سن 1947 میں ایک ازاد ملک وجود میں آ گیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا دن رات محنت کرنے کی وجہ سے قائد بیمار ہو گئے اور ستمبر سن 1948 میں وفات پا گئے آپ کا منزار کراچی میں ہے ہم اپنے قائد اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بلوک میں لکھا ہوا ہے قائد آزم کی چھوٹی بہن فاطمہ جنہ نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا اب آپ کے سامنے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے سبق کی بلند پانی کی اب میں آپ کے سامنے سبق کی بلند پانی کی اب میں آپ کے سامنے سبق کی وضاحت کروں سب سے پہلے جو نام آیا ہے انوان میں ہمارے قائد ہمارے قائد کون ہے ہمارے قائد ہمارے قائد قائد آزم قائد آزم پاکستان کے بانی ہیں یعنی کے بنانے والے بانی کسے کہتے ہیں بنانے والے کو آپ کراچی میں پیدا ہوئے قائد آزم کا نام محمد علی جینا ہے اور قائد آزم ان کا لقب ہے لقب کسے کہتے ہیں جو نام کسی خوبی کی وجہ سے دیا جائے وہ خوبی یا خامی کی وجہ سے جو نام ملتے ہیں انہیں لقب کہا جاتا ہے تو قائد آزم کا لقب قائد آزم جو ہے ان کا لقب ہے اور ان کا اصل نام جو ہے محمد علی جنا ہے قائد آزم کا مطلب اب اس کا مطلب بھی تو ہوگا جب ہم ان کو لقب دے رہے ہیں تو قائد آزم کا مطلب ہے بڑا رہنما قائد رہنما یعنی کہ راستہ دکھانے والا آزم بڑا قائد آزم کے والد کا نام جنا پونجا تھا اور آپ تجارت کرتے تھے یعنی کہ آپ پیشے کے لحاظ پیشہ کسے کہتے ہیں جو بھی کام ہم اپناتے ہیں بزنس ہو گیا یا جوب ہو گئی وہ ہمارا پیشہ کہلاتا ہے تو قائد آزم کے والد جو تھے وہ کیا تھے ان کا نام جنا پونجا تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے تاجر کسے کہتے ہیں تاجر چیزوں کو بیچنے اور خریدنے والا اسے کہا جاتا ہے تاجر اور ان کی والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا قائد آزم کی تین بہنیں اور تین بھائی تھے ان کی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ جنا ان کے بارے میں ابھی ہم نے بلاک پر پڑا تھا کہ انہوں نے ہر قدم پر قائد آزم کا ساتھ دیا فاطمہ جنا ان کی سب سے چھوٹی بہن کا نام ہے قائد آزم نے اپنی اپتدائی تعلیم جو ہے سب سے مدرسل اسلام سے حاصل کیا آپ بچپن سے ہی بہت مہنٹی تھے بہت دل لگا کر پڑھے تھے اور آپ نے جیسے کہ اس پہلا پہلے گراہ پڑھا کہ وہ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے اس لیے بہت مہنٹ سے پڑھتے تھے بچپن میں آپ پرہائی کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے ان کی کچھ پسندیدہ کھیل بھی تھے جیسے کہ شروع شروع میں قائد آزم جو ہے کنچے کھیلا کرتے تھے آپ کو بتا ہوگا جو رنگ برنگی سے جو گولیاں ہوتے ہیں آپ کا بچے کھیل رہتے ہیں قائد آزم نے بھی یہ کھیل کو اپنایا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے ان کے ہاتھ اور کپڑے گندے ہو گئے تو انہوں نے اس کھیل کو چھوڑ دیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے کھا کہ اسے کپڑے اور ہاتھ دندے ہو جاتے ہیں مٹی سے پھر ان کا پسندیدہ کھیل کون تھا ان کا پسندیدہ کھیل جو تھا کرکٹ تھا جب قائد آزم بڑے ہو گئے تو انہوں نے آلہ کالیم جو ہے انگلستان سے حاصل کی انگلستان چلے گئے وہ آلہ کالیم کے لیے اور وہاں سے وقالت کی ڈگری لے کر واپس آئے وقالت کی ڈگری کسی کہتے ہیں یعنی کہ وکیل بن کر وہ واپس لگے جب قائد آزم جب واپس آ گئے تو وہ ہندوستان جب تو پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ ہندوستان آئے اور ہندوستان کے مشہور شہر آپ نے نام بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کا مشہور شہر جو ہے بمبئی وہاں پہ انہوں نے اپنی وقالت شروع کی یعنی کہ وکیل بن کر جو اپنی صدمات انجام دی انہوں نے بمبئی میں انجام دی آپ ہمیشہ مہنہ سے کام کرتے رہے ہیں اور بہت جل وہ بہت بڑے وکیل بن گئے وکیل پتا ہے نا جب وقالت کرتے ہیں لائر جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ بہت جل بہت بڑے وکیل بن گئے پھر قائد آزم نے دیکھا کہ پورے ہندوستان پر جو تھا وہ انگریزوں اور ہندووں کا قبضہ تھا انگریزوں کا قبضہ تھا اور انہی کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور اس پر جو مسلمانوں کا حال تھا وہ بہت برا حال تھا وہ ازادی سے زندگی نہیں بہتر کر سکتے تھے ہم نے بھی سنا ہے اپنے بڑوں سے اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہم سب انگریزوں کی غلامی میں تھے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا غلام کسے کہتے ہیں غلام یعنی کہ جو کسی کے کہنے پر کام کرے مطلب وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو بس اپنے آقا کا غلام ہو اور غلام آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے تو اس وقت جو کہ مسلمان کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے سب کچھ ان کی ہدایات کے مطابق کرتے ہم اپنی جو ہماری جو عبادات ہیں ہم ان کے لئے بھی آزاد نہیں تھے کہ ہم اپنی عبادات بھی آزادی کے ساتھ کر سکیں جیسے کہ ہماری نماز ہے روزہ ہے ہماری عبادات میں قربانی بھی شامل ہے تو وہاں ہم آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے جب قائد آزم نے جیسے دیکھا تو ان کو احساس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح سے کیوں غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنا وطن کیوں نہیں بناتے پھر انہوں نے کیا کیا کوششے کی اور بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ ملکے بزرگوں کے ساتھ ملکے قابلے تھی پہلز جو نام ہے سب سے بڑا قائد ملت جو جن کے بارے میں قائد آزم فرماتے تھے کہ یہ میرا دایاں بازو ہے سب کے ساتھ انہوں نے مل کر پاکستان بنانے کے لئے کوشش کی اور آپ کو بتا ہے سب مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ سب یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے وطن میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ آپ کے دوسرے پیرگراف میں بھی ہے کہ قائد آزم نے سیصلہ کیا کہ مسلمان ایک کا الگ قوم ہے کیسے الگ قوم ہے ہم نے سنا ہے کہ ہم جیسے کہ ہندووں سے بلکل مختلف تھے انگریزوں سے بلکل مختلف تھے ہمارا کھانا پینا ہمارا مذہب سب سے بہت ہمارا مذہب ان سے الگ تھا اس لئے قائد آزم نے تسلہ کیا کہ ہم الگ وطن میں آئیں کیونکہ انگریز جو ہے جب وہ یہاں سے واپس انگریستان جا رہے تھے تو وہ اپنی جو یہ حکومت تھی ہندوستان میں جو حکومت کر رہے تھے وہ ہندووں کو دینا چاہتے ہیں اور ہندو آپ کو بتا ہے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے بشمار ہیں اور وہ بھی ان کو غلام منا کر رکھتے ہیں اور ہندو جو ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے جاتے ہوئے حکومت جو ہیں ان کو دے کر جائیں اور یہ سب باتیں جو تھی قائد آزم کو پتا تھی کہ اگر ہم ان کے غلامی میں آ جائیں گے تو اب مسلمانوں کا حال اور ردہ خراب جائے گا اس لئے انہوں نے بہت محنت اور بہت کوششوں کے ساتھ اور بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ مل کر بہت کوششیں کی اور قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں دی تو کہیں جا کر ہم نے کی پیارا وطن پایا جس کا نام کیا ہے پاکستان پاکستان کا کیا مطلب ہے پاکستان پتا چل رہا ہے نا کہ پاک سے نکلا ہے پاکستان کا مطلب پاک جگہ پاک لوگوں کا وطن اور یہ ہمیں ایسے یہ نہیں ہوا کہ ہمیں ایسے ہی حاصل ہو گیا اس لئے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی قائد آزم کے ساتھ مل کر بہت بہت کوششوں کے بعد اپنا چکتے ہیں کہ اپنے خون بہانے کے بعد تو ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد چودہ آگست ہم مناتے ہیں نا ازادی کا دن آپ کو پتہ ہے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں گھر پہ پرچم بھی لہراتے ہیں تو وہ ہمارا کون کا دن ہے وہ ہماری آزادی کا دن ہے کس سے آزادی کا دن انگریزوں اور ہندووں سے آزادی کا دن وہ ہمیں ایسے ہی نہیں ملا بہت قربانیوں کے بعد بہت جانوں کے چنزرانے تھے وہ پیش کیے گئے تو یہ وطن ہمارے ہاتھ میں آیا ہے چودہ آگست سر انیس سو سن تالس کو ہمارا پاکستان وجود میں آیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا یعنی پاک لوگوں کا بدل اب قائد اعظم نے پاکستان منا لے تو جب ہم کوئی بھی چیز کو ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے نا اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تو نہیں ہوتا کہ بس وہ بن گیا اور ختم ہو گیا تو قائد اعظم نے بہت اس کو چلانے کے لیے بہت محنت کی ہر طریقے سے اس کو بڑھانے کے لیے ترقی دینے کے لیے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے قائد اعظم نے بہت کوشش کی اور اس طرح کوشش کرنے کی وجہ سے کیا ہوا زہرے جب ہم بہت زیادہ محنت کریں گے تو محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری طبیعت بھی خیاب ہو جاتی ہے تو قائد اعظم جو ہیں بیمار ہو گئے اتنی زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خیاب رہنے گئے اور آپ کا انتقال چلے جانے کا نام وفات یا انتقال آپ کی وفات 11 تتمبر سن 1948 کو ہوئی اور آپ کا مظہر کہا ہے ہم سب کو بتا ہے نا قائد اعظم کا مظہر کہا ہے قائد اعظم کا مظہر کراچی میں ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اس کی تصویر بھی شو ہو رہی ہے ہم یہاں پہ جا بھی چکے ہیں آپ بھی جا چکے ہوں گے یقیناً یہ قائد اعظم کا مظہر ہے اور یہ جو میں نے پڑا تھا آپ نے قائد اعظم کی چھوٹی بہن فاتما دینا نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ کون ہے قائد اعظم کی بہن ہیں ان کی بھی قربانیاں بہت اگر ہم آگے پڑیں گے ابھی تو آپ چھوٹی پیاس میں ہم آگے پڑیں گے تو ان کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جو انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے بہت بھی ہیں اور بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم کے ساتھ مل کر اب آپ کے سامنے میں نے اس پورے سبق کی وضاحت کی جب ہم کوئی بھی سبق کرتے ہیں کوئی بھی عنوان کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق بھی تو حاصل ہوتا ہے اس پورے کے پورے چپٹر میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے تو اس چپٹر میں ہمیں سبق مل رہا ہے اور قائد کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہا ہے قائد نے اب چاہتے تو اپنے فائدے کیلئی وہ تو ترقی کرتے چلے جاتے انگریزوں کے ساتھ مل کے مزید عہدے پا لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے مسلمانہ کیلئے کام کیا اور ہمیں ایک الگ وطن مل رہایا ہم ان کا جتنا شکریہ کریں اور اللہ کا جتنا شکریہ رہا کریں مقام ہے کیونکہ پاکستان اللہ کی مہربانی سے حاصل ہوا ہے قائد کی تو کوششیں تھی مذرکوں کی بھی کوششیں رہنماؤں کی بھی کوششیں لیکن سب سے بڑی تو اللہ کی مہربانی تھی جس نے ہمیں ایک ازاد اور اتنا پیارا وطن دیا جہاں آج ہم ازادی کے ساتھ ساس لے رہے ہیں ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ازادی کے ساتھ ہم اپنی عبادات کو ادا کر رہے ہیں اچھے سے تو اب اس سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق یعنی اس انوان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں قائد کی صدقی سے سبق ملتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے جو ہمارے پاس اللہ کی انایت یعنی کہ مہربانی ہے اللہ کا کرم ہے ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اسے ہر بری نظر سے بچانا ہے اب آپ چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے طریقے سے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں آپ کس طریقے سے کریں گے پاکستان کی حفاظت آپ لوگوں کا ہم لوگوں کا یعنی کہ اور آپ جو بچے ہیں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ دل لگا کر اپنی پرخائی پر توجہ دیں اور قائد عظم کی زندگی سے سبق سکھی کہ وہ کھیلتے بھی تھے نہیں کہ وہ نہیں کھیلتے تھے وہ کھیلتے بھی تھے لیکن سب سے زیادہ وہ کیا کرتے تھے پاہائی کرتے تھے پاہائی کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناوں گی کہ وہ اتنا پڑتے تھے رات بھر کہ ایک مرتبہ یعنی مطلب ان کو نوٹ کرتی رہی ان کے مومانی مامی تو انہوں نے ایک مرتبہ آ کے کہا ہمیں دل لگا کر مہنف کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے جب ہم علم حاصل کریں گے ایک پڑھا لکھا معاشرہ آئے گا معاشرہ کیسے کہتے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پڑے لکھے لوگ سامنے آئیں گے پڑے لکھے لوگوں ہی سے ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں تو ہم سب کا فرز بنتا ہے قائد کی زندگی سے ہم سب کا فرز بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں اور اسے ہر بری نظر سے بچائیں اور خوب دل لگا کر علم حاصل کریں کہ آپ کے سامنے میں نے پوری سبقی وضاحت تھی اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر 21 اور آپ مشک ہے الفاظ معاینے میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھوں گی اور ان کے معاینی بھی بتاؤں گی آپ نے اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ اس کا اس کیلین ہاتھ بنالیجئے پہلا لفظ ہے رہنما جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رہنما کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس مہربانی مہربانی یعنی کہ اینائت شفقت کرم کو بھی کہا جاتا ہے مہربانی کسی پہ کوئی نوازش کرنا وہ مہربانی میں ہی آتا ہے آئد 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 آزم جو ہیں وہ آئد ہیں ہمارے آئد کا کیا مطلب ہوتا ہے رہنما یعنی کہ راستہ دکھانے والا جو طرح کہ قائد آزم نے ہمیں راستہ دکھایا ہم سب سمجھ لیں ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو قائد آزم نہیں ہمیں راستہ دکھایا کہ ہمیں اپنا ایک غلط وطن حاصل کرنا چاہیے تو قائد کا مطلب ہے رہنما یعنی راستہ دکھانے والا اب آپ کے پاس پیچھے ہے لفظ مزار مزار کسی بھی قبر کو کہا جاتا ہے مزار مقبرا مقبرا جو ہوتا ہے وہ مزار کہلاتا ہے جیسے قائد آزم کے مقبرا پہ ہم جاتے ہیں اللہمہ اقبال کا مقبرا ہے یہ کیا کہلاتے ہیں مزار کہلاتے ہیں ہوتی اندر وہ قبر ہے اور وہ جرہا اچھا سا وہ کر دیا جاتا ہے تو وہ مزار بنی جاتا ہے اب آپ کے سامنے سوال جواب آ رہے ہیں کہ میں نے ان کے جواب جو ہیں لکھ کر دیئے ہیں پورے مرتب آپ اس کا سکرین شوارٹ بنالی جیے اور آپ نے اسے پیئر پاپی میں کرنا ہے میں سوال پڑھوں گی پہتا سوال ہے قائد آزم کا اصل نام کیا تھا ہم نے سب سے تہلی لائن میں پڑھا تھا اصل نام کیا تھا قائد آزم کا اصل نام محمد علی جنہ تھا دوسرا سوال قائد نے قانون کی تعلیم کہاں سے حاصل یہ بھی ہم نے بڑے اچھے سے پڑھا کہ تدائی تعلیم انہوں نے سب مرتب اسلام سے حاصل کی تھی اور آلہ قائم کی لئے وہ کہاں گئے تھے آلہ قائم کون سے تھی قانون کی قانون تھی اسے وہ حاصل کرنے کے لیے قائد آزم نے قانون کی تعلیم انگلس تعلیم یعنی لندن سے حاصل کو پتا ہے کہ جب ہم قائد آزم وہاں سے آئے واپس انگلستان تھے تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی وہ ہندووں کی اور انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے اور پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ قائد آزم نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں کھانا پینا رہنا ان کی عبادات سب الگ ہیں اس لیے وہ اپنے لیے الگ ملک بنایا چونکہ ہمارا پاکستان ایک الگ ملک ہمارے لیے بنایا بھی گیا اور اسلام کے نام پہ ہی پاکستان ہم نے کس نام پہ حاصل کیا ہے جہاں ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی ہمارے لیے کائدی آزم کا مزار کہا واقع ہے جیسے کہ مزار بتایا آپ کو قبر تو کائدی آزم کا مزار کاراچی میں ہے اب آپ کے پاس ایک نئی مشک آئیے کیونکہ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے اور یہ پیج نمبر سکھا نمبر جو ہے آپ کے پاس 23 پہ موضید کچھ آپ کو خورف دیئے میں اور میں نے آپ کو پہلے کلاس میں بتایا ہے کہ جو خورف ہوتے ہیں وہ اپنے معنی نہیں دیتے ہیں لیکن جب ہم ان خورف کو ترتیب دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ بنتا ہے اور لفظ جو ہے وہ ہمیں معنی دیتا ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ کچھ خورف ہے اور ان خورف کو جوڑ کر لفظ بنا رہا دیا جیسے کہ پہلا آپ کے پاس مین ہے نون تے اب یہ اپنے معنی نہیں دے رہے لیکن جب ان کو جوڑ دیا اور ایک الفاظ ہمارے پاس بنا محنت محنت ہمارے پاس یہ الفاظ لفظ سامنے آیا اب ہمارے پاس خورف ہیں واؤ کاف یہ نام سارے خورف کو جب ہم نے جوڑا تھا کون سا لفظ بنا واؤ کاف یہ نام وکیل چکہ قائد اعظم کا پیشہ تھا مقالب کرتے تھے وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے پھر ہمارے پاس تے آئین لام یہ نین اور جب ہم نے ان کو ترتیب دیا ان کو آف جوڑا تو ہمارے پاس کیا لفظ آیا تالیم پی آئین لام یہ نین تالیم اب ہمارے پاس ایک اور یہ نین سین لام نین نون ہم نے جب اسے جوڑا تو بن گیا مسلمان میں آپ کے سامنے دوبارہ سے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ہرفیں ہمارے سامنے مختلف اور ان ہرفوں کو جب ہم نے جوڑا ہے تو ہمارے پاس لفظ بنا ہے نیا جیسے کہ تے آئین لام یہ نین تالیم لکھنے میں بھی تھوڑا سا یہ ہے تو آپ اس لئے دوبارہ سے بتا رہی ہمارے پاس کیا لفظ آیا مسلمان میم سیم لام میم علی فنون مسلمان آپ اس پاس کے ری چھوٹ بنال لی جی اور یہ آپ کے کام جو ہے اپنی فیئر کوپی میں کرنا ہے اب آپ کے پاس صفحہ نمبر چوبیس پر دی گئی زباندانی کی یہ زباندانی کی ماشقہ یا آپ نے کرنا ہے الفاظ کے متضاد لکھیں متضاد کیا ہوتا ہے پہلا یہ نیا لفظ ہے متضاد ہم پڑھ رہے ہیں متضاد کیا ہوتا ہے متضاد کا مطلب ہوتا ہے زد زد یعنی کہ اُلت جب اللہ نے دنیا میں چیزیں بنائی ہے تو اس کی ہر چیز کی کوئی اُلت بنا یہ جیسے اچھائی ہے تو ساتھ برائی بھی ہے بڑا ہے تو چھوٹا بھی ہے یہ سب کیا ہے اس کی متضاد یعنی زد آپ کے سامنے دیکھیں اسکرین پہ نظر آرہ ہے کچھ متضاد ہے جو سخا نمبر چومیس پہ ہے سردی پھر ہمارے پاس نیچے یہ الفاظ نظر آرہ آپ کو اچھا اچھا کی اچھا کی اُلٹ کیا ہوگی بڑا پھر آمارے پاس ہے بڑا جیسے میں نے بتایا اللہ نے ہر چیز کی اُلٹ بنایئے تو بڑا کا کیا ہو چاہے گا چھوٹا دوبارہ سے آپ کے سامنے بتا رہی ہوں دیکھیں اسکرین پہ نظر آرہ آپ کو دھوپ دھوپ آیا ہوتا دھوپ کا چھاؤ بڑا چھوٹا پھر آپ کے پاس ہے ایک اور جیسے ہم نے بار بار پڑا کہ آزاد نہیں تھے غلام تھے یہ سب کیا ہے یہ دیکھیں آزاد جو ہے اور اس کی جو غلام ہے کیا ہے وہ اُلٹ آزاد کا غلام یا تھنڈا کا کیا ہوگا گھرم جیسے دونوں کیا ہوگا ایک دوسرے کے اُلٹ یادی کے زد انہیں کہا جاتا ہے متعزاد پھر ہے اُلپر نیچے اپنے آپ کے پاس اندر اندر ہے دوسرا باہر اندر کا کیا ہوگا باہر سچ جھوٹ سچ کی کیا ہے زد کیا ہے اُلٹ کیا ہے جھوٹ کافر جیسے ہندو بغیرہ جو ہیں کافر ہم کیا ہیں مسلمان کافر کی اُلٹ کیا ہے مسلمان کسی کی نیچے آپ آجائیں سخہ نمبر پچیس کی مسک سکرین شورٹ بنا لیجئے سخہ نمبر پچیس پر آپ کی پاس واحد کی جمع بنائیں واحد کی جمع کی جمع جیسے ایک چیز اکیلی ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیز ہو جائیں تو وہ کیا بن جائیں جمع بن جائیں جیسے ایک لکڑی جمع جمع جائے جمع جائے لکڑیاں سمجھ میں آرہا نا جیسے ایک لڑکا بہت سارے لڑکے کھڑے کھڑے جمع جائے اسی طرح میرے پاس آپ کے پاس کچھ واحد جمع دیئے گئے سخہ ہوئے تو کیا ہوئے کمرے توتا ایک پندرے میں ایک توتا لیکن بہت سارے توتے تو کیا ہیں توتے جمع بن گئے وہ موزا موزے جوڑی ہوگئی نہیں موزا ہمیں ایک موزا کھا دوسرا موزا کھا تو وہ موزے ہو گئے نالا جو بہتا ہے آپ دیکھو اگر نالا ہے یہ گھر پانی کا نالا ہے اچھے پانی کا نالا ایک نالا ہے تو ایک نالا لیکن بہت سارے نالے ہیں تو وہ نالے تالا تالا جو لوک ہوتا ہے بہت سارے تالے ہیں تالے ہو گیا پکتا بہت سارے ہو گیا تو پکتے ہو گیا جالا مکڑی کا کورتا جو کہ ہم تالتے ہیں جیسے شرد بھی کہا جاتا ہے اب سارے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں کورتا تو وہ کیا کہلائیں گے کورتے کورتا کورتے یہ آپ کے سامنے واحد جمع کی آشکر سکرین شوٹ بہا لیجئے یہ آپ کے پاس الفاس کی ترتیب درست کرے یہ آرہا ہمارا پاکستان بطن آپ نے اس کی ترتیب درست کر لکھنا کہ پاکستان ہمارا بطن ہے کاراچی ہے قائد مزار کاراچی میں صوبی چار کے پاکستان پاکستان کے چار صوبی الگ ہیں ایک قوم مسلمان مسلمان ایک الگ قوم ہے اس کا بھی آپ سکرین شوٹ بہا لیجئے اور یہ آپ نے فیئر کوپی میں کام کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ پورا سبق پڑا دیا ہمارش بھی کروا دیئے اب یہ آپ کے گھر کا کام ہے جو کہ آپ لیں اپنی فیئر کوپی پر کرنا اس کا screen shot لے لیجئے جلدی سے اس کا screen shot لے لیجئے اور آپ نے یہ 3 آپ چوائز دی ہے انتیر میں سے ایک جو جواب ہے وہ صحیح ہے گھر کا کام ہے آپ کے سامنے نظر آرہا آپ کمپیٹر سکریٹ پر اس کا screen shot بنا لیجئے اس کا screen shot بنا لیجئے آپ کو اپنی school کی copy میں کرنا میں کر کے بات رہی ہوں ایک دیش چلنے درہ پہلا ہے قائدی آزم کا اصل نام ڈیش تھا اس کے جو چوائز ہیں محمد علی جنہ option جنہ علی محمد محمد کاصل اب ان میں سے ایک جو ہے وہ درست جواب ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھا ہے قائدی آزم کا مطلب ڈیش ہے سچ رہنما بڑا رہنما مانتی رہنما ٹھیک ہے آپ اس سکرین شوٹ دھالی جیئے میں آپ کے سامنے دو پڑ دی ہیں اور آپ کو سبق بھی میں نے وضا ساتھ ساتھ سمجھا دیا ہے انشاء اللہ ہم اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں سبق ہمارا وطن پڑھیں گے آپ اس سامنے وہ سکرین پر ساری گھر کا کام آگیا خالد کہ آپ نے سکرین شوٹ یقینا منا لیا ہوگا ہماری کلاس یہاں پہ ہتم ہوتی ہے تھانک یو سو مچ اللہ حافظ